بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سونے کی خرید و فروخت کو سمجھنے کا کیا حساب تاب ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکیں دوستو ایک تولہ سونے میں گیارہ پوائنٹ چھ سو چونسٹر گرام ہوتے ہیں اسی طرح ایک تولہ سونے میں بارہ ماشی ہوتے ہیں آپ نے اگر ایک تولہ سونے زیور فروخت کیا تو کٹوتی کے نام پہ آپ کے زیور سے تین ماشی گئے آج کی موجودہ قیمت کے لحاظ سے مسحال کے طور پہ ایک تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ اسی ہزار پی ہے یعنی ایک ماشی کی اندازن قیمت جو ہے پندرہ ہزار پی ہے آج کل یعنی ایک تولہ سونہ زیور بیچنے سے سنیارے نے آپ کے پنتالیس ہزار کٹوتی کے نام پہ کٹ لیے اب دوسری طرف آتی ہیں یعنی اگر آپ زیور بنواتے ہیں تو ایک تولہ سونہ چوبیس قرات ہوتا ہے پہلے آپ کو سبجھاتا ہوں کہ قرات کس بلا کا نام ہے قرات سونے کے خالص پن کو ناپنے کا میار کا نام ہے تقریباً سو فیصد خالص سونہ چوبیس قرات ہوتا ہے جتنے قرات کم ہوں گے مطلب اتنی اس سونے میں ملاوٹ شامل ہے ویسے یہ ڈبل نائن پوائنٹ ڈبل نائن پرسنٹ خالص ہوتا ہے بارہ قرات مطلب پچاس فیصد ملاوٹ اور اٹھارہ قرات پچھتر فیصد خالص اور پچیس فیصد ملاوٹ ہے قرات کمیت وزن کے پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہیرے جوہرات اور قیمتی پتھروں کا وزن عام طور پر قرات میں ناپا جاتا ہے اب آتے ہیں اصل بات کی جانب کہ جب آپ سونہ بنواتے خریدتے ہیں تو سنیارے عام طور پر پندرہ یا اٹھارہ قرات سونہ بنا کے دیتے ہیں اور پاکستان میں چند ایک بڑے جیولرز کو چھوڑ کر کسی کے پاس اکیس قرات سے زیادہ سونہ بنانے کی مشین نہیں ہے بائیس قرات بس کراچی میں ایک دو جیولر بنا کے دیتے ہیں اگر سنیارے نے آپ کو اٹھارہ قرات زیور بنا کر دیا ہے تو اس نے سونے میں پچیس فیصد ملاوٹ کی ہے مطلب اگر ایک طولہ زیور بنا کر دیا ہے تو مثلا تو ایک طولہ ایک لاکھ اسی ہزار کا ہے تو سنیارہ آپ کو ایک لاکھ پینتیس ہزار کا سونہ دے کر ریٹ ایک لاکھ اسی ہزار روپے لگا رہا ہے اسی طرح اگر سنیارے نے آپ کو اکیس قرات زیور بنا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیور آپ کو ایک لاکھ اٹھاون ہزار پیہ کا دے رہا ہے جبکہ قیمت آپ کو ایک لاکھ اسی ہزار سونے کی لگا رہا ہے سیدھی سی بات ہے کہ ایک طولہ زیور ملاوٹ کر کے آپ کو بس ایک لاکھ پینتیس ہزار سے ایک لاکھ اٹھاون ہزار کا دے گا اور قیمت پورے طولے کی ایک لاکھ اسی ہزار لگائے گا دوسرا داؤ ان کا پولش کے نام پہ ہوتا ہے ایک آدماشہ الگ سے لگا لیں گے کہ اتنا ہمارا سونہ زیور مناتے ہوئے زائع ہو گیا ہے جس کی ایک طولے کے پیچھے قیمت نو ہزار سے دس ہزار ہو گیا یاد رہے کہ سنیارے کی دکان کا کورا بھی لاکھوں میں بکتا ہے اور ان کا کچھ زائع نہیں ہوتا آخر پہ انہوں نے مزدوری ڈالنی ہوتی ہے آپ کے بہت زیادہ اسرار پہ آپ کو مزدوری کا دو ہزار سے چار ہزار چھوڑ کر آپ پہ بہت بڑا احسان کریں گے اور کہیں گے آپ نے ہمیں بچنے کچھ نہیں دیا اور یہ مزدوری بس آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا دوسری یا تیسری نسل سے تعلق ہے سونا بیچتے وقت سونے کی ڈالی بنوائیں وہ بھی اعتماد والے بندے سے بنوائیں ریایت خیر وہ بھی نہیں کرتا مطلب ملاوٹ نکال دی جاتی ہے اور خالص چوبیس کے رات سونا رہ جاتا ہے پھر اس ڈالی یعنی خالص چوبیس کے رات سونے کو اس دن کے سرکاری ریٹ پہ بیچیں ورنہ آپ کو بہت بڑا چونہ لگ جائے گا زیور بنواتے وقت پہلے تیہ کریں کہ سونا اکیس کے رات بناوگے اٹھارہ یا پندرہ جتنا خالص وہ سونا بنائے اس حساب سے پندرہ اٹھارہ یا اکیس کے رات کے مطابق قیمت دیں تاکہ چوبیس کے رات کی قیمت ادا کریں ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ میں ابھی اسی مشین پہ چیک بھی کراؤں گا کہ یہ پندرہ اٹھارہ یا پھر اکیس کے رات ہیں اور وقت یا سہولت مجسر ہو تو اس کو مشین پہ چیک بھی کروالیں کہ کتنے کرات بنا اور آپ نے کتنے کرات کے حساب سے قیمت ادا کی تو دوستو یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک مزید انفرمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا پٹن ڈبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہوں شکریہ اللہ حافظ